الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما صدقاللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا احبركم باکبائر کبائر قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشهادت الزور او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم عزیز بزرگو قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے یہ انیسوے پارے کے چوتھے رکو کی آیت ہے اس رکو کا نام ہے عباد الرحمن والا رکو یعنی رحمان کے جو خاص بندے ہیں خاص بندے ان میں کیا صفات ہوتی ہے ان میں کیا چھائیاں پائی جاتی ہیں تیرا صفات ان میں پائی جاتی ہے تو وہ رحمان کے بندے ہیں اس میں سے ایک صفت کو میں نے ابھی بیان کیا ہے اور وہ صفت کیا ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کے خاص بندے ایسے ہیں لا يشہدون الزور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے گواہی جب دینے کی نعبت آتی ہے تو بلکل صحیح حق کے موافق اور جو درست ہے اس کے مطابق وہ گواہی دیتے ہیں بھئی کب ضرورت پڑتی ہے گواہی کی مثال کے طور پر عدالت میں آپ کو طلب کیا گیا بلایا گیا کسی مسئلے کے اندر یا اسی طریقے سے کسی پنچائت کے کسی مسئلے میں یا دو فریق کے درمیان میں کسی مسئلے میں آپ کو طلب کیا گیا اور اس میں آپ گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کو پورا معاملہ معلوم ہے آپ کی درست گواہی دینے کے اوپر پورا معاملہ آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے اب ایسی شکل کے اندر اگر یہ شخص صحیح گواہی دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یہ ہمارے خاص بندوں میں سے ہے اس لیے کہ انہوں نے گواہی جو دی ہے وہ ٹھیک ٹھیک دے دی ہے وہ درست انہوں نے گواہی دے دی ہے اپنی گواہی کو جھوٹ اور غلط بیانی کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے ختائن عباز مرتبہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں آپس کے مسائل ہوتے ہیں اچھا اس میں ایک بات بڑی یہ ہوتی ہے عام طور پر گواہوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے معاملہ کہ گواہ کے سامنے ایک پوری نویت ہوا کرتی ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو گواہی میں سامنے آتے ہیں بلکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ خامخہ کے لئے ہمارا ٹائم برباد وقت برباد اور اسی طریقے سے ہمیں پریشان کیا جائے گا بار بار قرآن اس کے متعلقے کو کہہ رہا ہے وَلَا يُزَوَرَ قَاتِبُونَ وَلَا شَهِيدَ کہ جو گواہ ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے پریشان نہ کیا جاوے اس کو حیران نہ کیا جاوے خامخہ کے لئے اس کو ڈرائیا نہ جاوے دھمکایا نہ جاوے اس کے وقت کو برباد نہ کیا جاوے یہ قرآن ہدایت ہے ہمارے لئے اس لئے عزیز بزرگو گواہی درست دینا اور صحیح دینا یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درست گواہی کی بڑی حمد افضائی فرمائی ہے اس کے متعلق احادیث میں کئی جگہوں پر یہ بات موجود ہے اس لئے کبھی کسی معاملات کے اندر ہمیں بطور گواہی کے طلب کیا جاوے تو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ہم گواہی دے کبھی بھی کسی لالچ کسی عہدہ کسی منصب یا اسی طریقے سے کسی اور چیز کی وجہ سے اپنی گواہی کو تبدیل نہ کر لے ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ غالباً فرماتے ہیں کسی انسان کو قتل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اسی کے برابر گواہی جھوٹی دینے کا گناہ ہوتا ہے تو اس لئے عزیز بزرگو سب سے پہلی بات اس آیت میں جو ذکر کی گئی ہے کہ جھوٹی گواہی تو ایک تو یہ عام اور common مطلب ہے جھوٹی گواہی اور کیا کیا ہو سکتی ہے اور کونسی کونسی جگہوں پر یہ جھوٹی گواہی صادق آ سکتی ہے کیونکہ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے ایک اور جگہ ہے جہاں پر انسان کو چاہیے کہ یہ بھی اس معاملے کے اندر گواہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کسی جگہ رہتے ہیں آپ کے پڑوس میں کوئی رشتہ طلب کیا گیا کسی لڑکے کی تحقیق ہو رہی ہے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے اب آپ کی بنتی نہیں ہے اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی لڑکا نیٹ ہے گھر اچھا ہے لیکن آپ نہیں چاہتے کہ یہ رشتہ ہو اب آپ ہی سے پوچھ لیا گیا تو آپ کہیں گے لڑکا نہ کماتا ہے ماں کا مزاج بڑا بتتمیزی والا ہے باپ ہے کہ گھر میں دھیان نہیں دیتا ہے یاد رکھے جس قسم کا جھوٹی گواہی دینے کا گناہ ہے یہ بھی ایک قسم کی گواہی ہے جو آپ کسی کے حق میں دے رہے ہیں اس کا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے اور اس کا بھی اتنا ہی بڑا وبال ہے اگر اگر حقیقت میں بعض مرتبہ ہم اپنے رشتہ داری تعلقات سنبن اور اسی طریقے سے قرابتداری کی وجہ سے ہم سے کوئی بات پوچھی گئی ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کوئی عیب ہے ہمیں معلوم ہے کہ کوئی فورڈ ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس میں یہ غلط چیزیں ہیں اس کے باوجود ہم نے رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے اگر اس کے حق میں صحیح گواہی نہ دی غلط گواہی دے دی یعنی اچھا بیان کر دیا حالکہ غلط تھا کل قیامت کے دن آپ کی پوچھ ہوگی اس کے اوپر تو گیبت نہیں ہو جائے گا اگر کسی کے بارے میں میں برائی بیان کروں گا تو یہ گیبت نہیں یہ موقع گیبت کا نہیں ہے یہ موقع گیبت کا جتنا ہے اتنا اگر آپ نے بیان کر دیا ہاں دو چار اگر آپ نے اپنی طرف سے لگائے پھر گیبت ہو جائے گی لیکن جو ہے ویسا کہ ویسا ہی بیان کر دیا تو انشاءاللہ یہ گیبت نہیں ہوگا بلکہ آپ کی خیر خواہی ہوگی ان لوگوں کے حق میں جو تحقیق کر رہے یہ بھی گواہی ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز جو گواہی کے اندر داخل ہوتی ہے ماضی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں یا ڈاکٹر ہی نہیں بہت ساری فیلڈ بہت سارے میدان آج کل وہ شخص بیمار نہیں ہے لیکن اب اس کو اپنی فیکٹری کے اندر وہ لیو اپلیکیشن جو ہیلت ایشو کی وجہ سے اس نے رکھا ہے اب اس کو جمع کروانا ہے کسی ڈاکٹر کو غلط بیانی کر کے یا ڈاکٹر کو کہا کہ آپ نیرے حق میں یہ لکھ دیجئے ونہ مجھے بڑی پریشانی ہوگی اور ڈاکٹر نے یہ لکھ دیا حالانکہ یہ جھوٹ تھا یاد رکھے کہ یہ بھی جھوٹی گواہی کے اندر بات داخل ہوگی تو الغرض عزیز بزرگو گواہی کا بہت ہی اونچہ مفہوم ہے اسی طرح سے سفارش بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی جوب کی تلاش میں ہوتا ہے کوئی کام کی تلاش میں ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی مناسب بندہ ہوتا ہے اور ہماری سفارش کرنی کی وجہ سے اس کا کام ہو سکتا ہے اور سامنے والے کو اس بندے کی اس انسان کی ضرورت بھی ہے مثال کے طور پر کمپیوٹر کا کوئی ماہر ہے اور ایک کمپنی کو ضرورت ہے اور آپ کے ان سے تعلقات ہے آپ نے سفارش کر دی کہ ان کو لے لیجئے اور وہ بندہ اس کے لائق تھا تو یاد رکھیں آپ کی سفارش بہت بہترین آپ نے کام کیا ہے کمپنی کو اچھا بندہ بھی مل گیا اس کا بھی کام ہو گیا لیکن آپ کا رشتے دار ہے اس کے اندر کسی قسم کا ہنر نہیں ہے وہ جانتا نہیں ہے لیکن صرف رشتے داری کی وجہ سے آپ نے سفارش کر دی کسی اور نے بہت سارے لوگ انٹرویو دیا جس میں قابل ماہر ترین لوگ موجود تھے لیکن آپ نے اپنے جیک لگا کے اپنے رشتے داری کا خیال کرتے ہوئے اس کو وہ جگہ دلوا دی یہ بھی جھوٹی گواہی کے اندر داخل ہے تو الغرض عزیز بزرگو یہ قرآن مچید نے یہ جو بات کہی ہے رحمان کے خاص بندے وہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں اس میں یہ ساری شکل داخل ہو جائے گی اور اسی طریقے سے اس وقت کا خاص موضوع وہ بھی گواہی کے اندر داخل ہے اور وہ ہے ووٹ الیکشن کا زمانہ قریب ہے یہ ووٹ اور یہ الیکشن شریعت کی نگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے شریعت اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے کیا یہ چیز اچھی ہے بری ہے باس مرتبہ کیا ہوتا ہے ایک شریف دیندار دیانت دار روزہ نماز پڑھنے والا انسان وہ یہ سمجھتا ہے الیکشن ووٹنگ انتخابات اور اس میں یہ جانا یہ تو دین اور شریعت کے خلاف ہے اور یہ شریعت کا اس سے کیا لینا دینا لہذا یہ تو پوری ایک سیاست ہے لہذا ووٹ دینا وہ اور پھر جملے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ووٹ دینے کا بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا کرتا ہے لہذا ہمیں جانا ہی نہیں ہے شریعت کیا کہتی اس کے متعلق سب سے پہلے اس چیز کو سمجھے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے ووٹ ایک قسم کی گواہی ہے گواہی ہے اور حدیث پاک میں پیارے اقعہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک بات ارشاد یہ فرمائی ہے جب تمہیں گواہی دینے کے لئے بلایا جاوے تو اس گواہی کو تم چھپاؤ مت ووٹ یہ کسی کے حق میں گواہی ہے اگر آپ نے نہیں دی اور آپ نے کسی کے حق میں بٹن نہیں دبایا تو آپ اس گواہی کو چھپانے والے ہیں اور یاد رکھے گواہی کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں معلوم اس سے یہ بات ہوتی حضرت رکھئے اگر کسی نے ووٹ نہیں دیا تو وہ شخص گنہگار ہوگا کس کو دیں سارے کے سارے بڑے مسائل کھڑے ہیں سب کے ساتھ فلاں ہے یہ ہے وہ ہے پیارے اقصر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں رکھئے حضور صلی اللہ علیہ سلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جب تمہیں کوئی دو مسیبتوں میں آزمایا جاوے یعنی آپ کے سامنے دو راستے ہیں اور دونوں کے دونوں غلط ہیں تو اس میں سے حضور نے یہ فرمایا اور دونوں میں سے کسی کو اختیار کرنا ہے تو حضور نے فرمایا اس میں سے جو کم درجے کا ہو اس کو پسند کر لو جس میں کم درجے کا گناہ ہو جس میں کم درجے کی خرابی ہو اس کو پسند کر لو مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے معلوم اس سے یہ بات ہوتی ہے کسی بھی طریقے پر یہ ضروری ہے ورنہ اگر اپنے رشتداری کی وجہ سے تعلقات کی وجہ سے برادری کی وجہ ووٹ آپ نے کر دیا حالانکہ وہ اس کے مناسب نہیں تھا تو یہ جھوٹی گواہی ہے اور ایک حدیث میں آپ کو سنا ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیکہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تکیہ پر اور حضور نے ایک حدیث جو میں ابھی خدبے میں پڑھی وہ حدیث بیان فرمائے اور حضور نے فرمایا کبیرہ گناہ بتاؤں میں آپ لوگوں کو کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہے یعنی بڑے بڑے گناہ ہے تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے فرمایا شرک کرنا یہ سب سے کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا حضور نے یہ دونوں باتیں ارشاد فرمائی اور آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے پھر آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا جھوٹی گواہی کسی کے حق میں دے دی نا یہ کبیرہ گناہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے ٹیک چھوڑ دیا آپ نے جو ٹیک ہ بات ہوتی ہے کہ جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے میں نے قرآن مجید میں ایک آیت ہے اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ قوامین للہ شہداء بالقسط کہ گواہ ووٹ کس کو دے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر درست طریقے پر دو میرا رشتدار میرا تعلق میرا برادری میرا پڑوسی مجھ سے نسبت رکھنے والا میرا کام کرنے والا حال کہ وہ لائق نہیں ہے لیکن صرف رشتداری کی وجہ سے دے رہا ہوں قرآن مجید نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کون قوامین للہ شہداء بالقسط اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر جب تمہیں گواہی کے لئے بلایا جاوے تو درست اور ٹھیک ٹھیک گواہی دے دو چاہے تمہارے رشتدار ہی کیوں نہ ہو رشتدار کی بات کہہ دی ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کا درست صحیح استعمال اور بالکل صحیح میداری ہے میرے ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا میرے اکیلے کے ووٹ دینے سے کیا ہو جائے گا اگر پورا کے پورا مجمع یہی سوچ لے گا تو اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا آپ جرح تصور کیجئے اندازہ لگائیے اگر ہر ایک جو یہاں اندازہ نہیں سکتے اور یاد رکھے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ایک جمہوری ملک ہے اور اس میں ہر شخص کو اپنا نمائندہ پسند کرنے کا اختیار ہے جس کو ہم پسند کر رہے ہیں اس کے حق میں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنا نمائندہ چن رہے ہیں لہذا کس کو چن چند باتیں کتابوں کے حوالے سے فتاوہ محمودیہ اور اس کے علاوہ چند کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایسے شخص کو اکہ انتخاب کیا جاوے جو خدمت کرنے والا ہو اسی طریقے سے قوم کے لئے نفع بخش ہو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا ہو یعنی کل ملا کے بات یہ ہے جو قوم کے حق میں نفع بخش ہو اس کے لئے ووٹ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے پورے ملک میں جہاں پر بھی انتخاب سب کی شرعی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے شخص کو پسند کیا دعوے جو شخص صحیح معنی میں ان صفات کا حامل ہو میں نے ایک بات اس سے پہلے بھی ذکر کی کہ دیندار لوگ سمجھدار لوگ اگر وہ سارے کے سارے چھوڑ دیں گے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں اگر دیندار ہے دیانت دار ہے امانت دار ہے روزے لے کر لے یا تو دینا ہے یا نہیں دینا ہے دو چیز نہیں دینے کا نقصان ہم سب کے سامنے ہے دینے کا فائدہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر برائی سو فیصد ہے نیکوں کے اچھوں کے شریک ہونے لاکو ہے گنڈے ہیں موالی ہیں عباش قسم کے لوگ اس میں آ رہے ہیں اور شریک ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو پھر یہ دیانتدار امانتدار قوم کے ہمدرد ان لوگوں نے اپنے آپ کو پسے پشت ڈال دیا ہے لہذا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں ہم کسی کی تائید ہر شخص جمہوری ملک ہے فیصلہ کر سکتا ہے اللہ نے اس لئے اٹھارہ سال میں ہی رکھا ہے اس کو بالگ ہونے کی پوری مکمل عمر سمجھ بوچ کی عمر رشتہ کرنے کی عمر نکاح کرنے کی عمر ڈرائیونگ کا لائسنس ملنے کی عمر گھاڑی چلانے کی عمر یعنی اس میں انسان مکمل مرد اور انسان بن جاتا ہے اپنے نفع نقصان کو وہ سمجھ سکتا ہے کسی کی تعیید مقصود ہرگز ہرگز نہیں ہے کسی کی تعیید مقصود ہر شخص اپنے طور پر اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر فلان شخص قوم کے حق میں بہتر ہے تو اس نزور وہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی گواہی کے اندر وہ جھوٹی گواہی سے کام نہیں لیتے ہیں خلاصت الکلام اس پوری بات کا جو میں نے آخری جو چند جزیعے پیش کی یہی ہے کہ شریعت کی نگاہ میں ووٹ ایک قسم کی گواہی ہے ہم جس کے حق میں دے رہے ہیں اس کو نمائندہ بنا رہے ہیں لہذا اگر غلط استعمال کیا اللہ کی یہاں پر پکڑ ہے درست اپنے طور پر ذہنی طور پر سوچ کر صحیح استعمال کیا انشاءاللہ یہ بہترین ہوگا آپ کے حق میں تو الغرض عزیز بزرگو جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو ہر فیلڈ میں ہر میدان میں ہر جگہ کے اوپر اپنے آپ کو بچانا ہے جیسے میں نے یہ چند مثالیں دی ہیں کبھی رشتے کی بات آوی یا اسی طرح سے ہم نے یہ امام ابودعو سجستانی رحمت اللہ بڑی زبردست کتاب ابودعو شریف ان کے متعلق لکھا ہے کہ آپ دیکھئے یعنی ان لوگوں کا اخلاص دیکھئے ان لوگوں کے قربانے کو دیکھئے غالباً ان سے یہ پوچھا گیا دیکھئے حدیث جو ہم تک پہنچی ہے وہ کیسے پہنچی ہے ہم یہ یوں جو کہتے ہیں کہ نبی نے یہ بات پرشاد فرمائی تو ہم نے تو نہیں سنی ہے لیکن ہم تک پہنچی ہے تو وہ کیسے پہنچی ہے امام بخاری رحمت اللہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس کو جمع کر لیا کتاب کے شکل اس کو دے دی تو وہ کتاب اس زمانے سے لے کر تقریباً دوسری یا تیسری صدی ہجری کے اندر چلیے کتاب چھپ چکی ہے اور وہ کتاب صحیح حوالوں کے ساتھ منتقل ہوتے ہوتے اس چودہوی سے ہجری تک چل رہی ہے لیکن انہوں نے بھی تائرک نبی صلی اللہ علیہ سے نہیں سنا تھا اس حدیث کو امام عبود اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ کے درمیان میں تین چار واسطے یعنی وہ بھی کسی تابعی سے سنا ہوگا یا تبعی تابعین سے یا اور ان کے اوپر والوں نے صحابی سے سنا ہوگا اور وہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے سنا ٹھیک اس طریقے پر پوری حدیث کو جوڑا گیا ہے جیسے امام عبود دعوت کسی کے پاس گئی آپ یہ حدیث بیان کرتے کہ ہاں میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں آپ نے اس حدیث کو کس سے سنا ہے تو انہوں نے فرمائے میں نے اس حدیث کو فلا تابعی سے سنا ہے اگر وہ تابعی زندہ ہوتے تو سیدھے دائرک تابعی کے پاس پہنچ جاتے اگر پوچھا کہ آپ نے فلا کی روایت لی آپ نے ان کی روایت لی ان سے یا تو ان کے بھائی یا ان کے والد کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے اپنی کتاب کے اندر ان کی روایت نہیں لائی ان سے کوئی حدیث نہیں نکل کی کہ میرے والد نے یا میرے بھائی نے یہ فرمایا اور انہوں نے بھلا تابعی سے سنا کیا بات کہی ہے کہ یہ لوگ مصداق تھے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو لیکن جب گواہی امت تک پہنچانی ہے تو بلکل صحیح صحیح پہنچائے انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد یا بھائی ان کو گھر میں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے میں نہیں بھروسہ کر سکتا آج انہوں نے گھر کے کسی مسئلے میں جھوٹ بولا ہے اگر امت کے مسئلے کے اندر حدیث کے معاملے کے اندر جھوٹ بول دیا تو پوری حدیث کی سنت غلط ہو جائے گی اور اگر حدیث کی سنت غلط ہو گئی تو یہ حضور کی طرف ایک جھوٹی نسبت ہو جائے گی جو بات حضور نے نہیں فرمائی ہے وہ نسبت کر دی جائے گی لہذا اس وجہ سے میں نے ان کی حدیث لی ہی نہیں ہے آپ تصور کیجئے کہ کتنا زبردست اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ یہ حدیث کے معاملے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا آج کل ہوتا ہے نا ویڈس ایپ پر کافی چلتی ہے ابھی دیکھئے یہ ربی الثانی ختم ہونے کے قریب جماد الولہ جماد الاخرہ رجب جیسے کی داخل ہوگا پھر خوش خبریاں شروع ہو جائے گی سانٹھ دن باقی ہے رمضان کے آنے کے پھر شابان آئے گا تیس دن باقی ہے رمضان کے آنے کے اور پھر نیچے حدیث نہیں ہے منگھڑت بات جھوٹی بات وہ لکھی ہوئی آتی ہے جس نے سب سے پہلے رمضان کی خوش خبری کسی کو پہنچ آئی اس کو یہ انام ملے گا ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ادھر سے ادھر باتیں فورورڈ کر دینا ایک کلک یہ ایک کلک جو ہمارا ہے اگر ہم کسی عالم کو کسی مفتی کو کسی شخص کو بھیج رہے ہیں جو آثنٹک ہے تو ان کو نیچے ہم تحقیق کے لئے بھیج یہی چلتے تو اس گرمہ گرمی کے جوش کے اندر آپ نے یہ میسج بھی کر دیا جس نے رمضان کے خود اب آپ کو نہیں معلوم یہ حدیث ہے یا نہیں آپ نے بھیج دی کہ حضور نے ایسا فرمایا یاد رکھے آپ بہت بڑے گنہگار ہیں حضور نے فرمایا جو بات میں بک کروا لے اللہ منور شاہ کشمیر رحمت اللہ علی اس حدیث کا ترجمہ یہ فرماتے تھے اس کو چاہیے کہ جہنم نے اپنی سٹ کو بک کر لے اس لیے کہ ایک بات حضور نے بیانی نہیں فرمائے اور اس کی نسبت یہ حضور کی طرف کر رہے تو اللہ رب عزیز سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين